اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں امید کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے میں نے آج جو آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کریں بڑی یونیک سی بڑی ڈیفرنٹ سی ہے آپ لوگوں نے سوچتے ہوگی کہ ہمارے کام سے بلکل ہٹکے ہیں لیکن وہ ہمارے کام سے ریلیٹیل ہی ہے لیکن آج کل ماشاءاللہ سے ہر سالون میں سیزن آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے ورکیم زیادہ ہو رہی ہے تو بچیاں خاص لوگوں کو جو مینی پیٹی کے آپ کے سیکشن میں ہیں بہت زیادہ مطلب تھکڑ نو جاتی ہوں لوگوں کو یا آپ بھی جب کھڑے ہو کے کام کرتے ہوں ظاہر سی بات ہے آپ کو تھکابٹ میں سمس ہوتی ہے اور میں تو ابھیس بھی تھک جاتی ہوں میں نے اس لئے خود پہ یہ فارمولا پلائے کیا سچا آپ لوگوں کے لئے بھی سکو شیئر کرتی ہوں بہت ایزی ہے اور بہت تھوڑے سی انگریڈنٹ ہیں لیکن بہت افیکٹیل ہے سیریز لی جو بچیاں مینیکور پیڈی کیور پہ ہیں زاہر سی بات ہے وہ مسات بغیرہ جب کرتی ہے تو زاہر ہے ان کے بازو اور ان کے ہاتھ کے جو مسلز ہیں وہ تھک جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اور جو میک اپ کرتے ہیں یا ہی سٹائلنگ میں مطلب ہے جتنا بھی کھڑے ہو کے کرنے والا کام ہے اس کے لئے بھی یہ بہت افیکٹیو ہے اس میں جو میں نے سب سے پہلی چیز دینی ہے وہ ہے آلیو آئل یہ آلیو آئل ہے اور بلکل پیور ہے اچھا اس کے بات ہے ہمارے پاس یہ پانم آپ پانم لے لیں والٹرل جل لے لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لے لیں یہ سپون ہے اس سے ہم نکالیں گے اور یہ ہمارا جار ہے کیونکہ میں نے اس میں پہلے بھی بنا کر رکھا ہے تو اس وجہ سے میں نے اسی کو یوز کر لیں گے کہ میں نے کہاں نیا کوئی بھی جار لگانے کا فائدہ نہیں ہے تو اسی میں میرا پڑا ور پہلے سے میں نے اس کو یوز کیا اب میں یوز بھی آپ کو اس کا بتا دوں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ چار اپنا اپن کر لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا آلی وائل لے لینا ہے اللہ اس دو سے تین چمچ لے لینا ہے یا جتنا آپ کو لگتا ہے جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریکوائر ہے بس تھوڑا سا اور لے لوں تھوڑا اور لے لوں زیادہ بن بھی گیا تو پوری سب بھی پڑی گیا کام کرنا ہے تھکنا ہے تو لگانے بس بس تو آپ بھی کوشش کیجئے گا اتنا ہی لیے گا جتنی آپ کو ضرورت ہو تو یہ بام بھی آپ نے اسی طرح سے لے لینا ہے یعنی اگر آپ نے چار چمچ تیل کے لیے ہاں ٹھیک ہے میں نے پہلے شو گرایا ہے تو آپ نے تقریباً دو چمچ بام لے لینا ہے بام لے لینا ہے یا والٹریل جل لے لینا آپ یقین کیجئے گا آپ کو پین کلر نہیں کھانی پڑے گی میرا یہ خیال ہے کہ میں خود بڑا وائٹ کرتی ہوں پین کلر کو نا کیونکہ پین کلر سے آپ کا سٹمک خراب ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا آپ مطلب اس طرح کی چیزیں یوز کریں تاکہ آپ کو منیموم ٹیبلٹ کھانی پڑے جب کام کرتے ہیں کام کام کرتے ہیں فن زیادہ کرتے ہیں اب ہم سے یہ جیل کا بار یہ جار کھول نہیں رہتا اس قدر مشکل جہاں ہم نے یہ کھولا ہے کہ اس کی بیچارے کی اینچی پینچی نکل گئے یہ آپ چیک کریں اس میں سے اپنی دو سپون لینے ہیں یہ تو ایک سٹرائی بھر لی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اور لے لو بس اتنا ہی مکس کرنا ایسے میرے یہ پرسنل خیال ہے میں اپنے سٹاف کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں کہ فرنڈلی کام کیا جائے کیونکہ جتنا سٹریس والا آپ کا محول ہوتا ہے مجھے تو کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے نہ میرے کلائنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر فرس ٹائم آئے یا کس طرح بہت کورپریٹ کے ساتھ اور نہ ہی میرا سٹاف اس طرح کھچا کھچا اور کچھ نہیں یعنی کہ ہمارا اللہ کا شکر ہے بہت ہی فرنڈلیو ہال ہے اور کام بھی اسی طرح کرتے اس کو بہت اچھا مکس کر لیں اب یہ جو ہے ہمارا مکس ہو جکا ہے آئل بھی اور یہ بھی اور اس میں چھوٹا چھوٹا سا دانہ سا محسوس ہو رہا ہے وہ جب آپ مساج کرتے ہو وہ ساتھ ہی مکس ہو جاتا ہے میں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے بتاتی رہتی میں کہتی ہوں میڈیسن سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح فٹ رکھیں اور یہ جو ہماری ہوریا ہے یہ پھر میرا مزارگ بڑھاتی ہے آپ دوا خانہ کھول لیں میں نے کہا وہ بھی کھول لیں کہ کون سا مشکل کام ہے یہ 50% دوا خانہ ہی ہے ہمارا ہم ایک دوسرے کی کیر ہیر اور ہر چیز کرتے ہیں سکن سب کی کیر کرتے ہیں تو ظاہر سی باتیں صحیح رہتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا اس کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپلائی کر کے بتاتی ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا آپ کی ایلیاز جب آپ کام کرتے ہو تو اس پہ آپ کی مسلز کھچ جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ خود میں سب اپنے ہاتھ پہ کر رہی ہے میں کیمرہ پکڑ کے باتھ ہی جس کی وجہ سے ہمیں دکت ہو رہی ہے لیکن آپ نے بلکل جیسے ہم مینی کے اور میں کرتے ہیں مساج اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ خودی کر لینا ہے اور اسی طرح پاؤں سے لے کے گٹنل تک کر لیں جہاں تک آپ کو بہتر لگے کہ آپ کو پین ہے آپ وہ لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نہیں فیل کریں گے لیکن بھی خوشش کریں گے فین کے نیچے نہ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے یا پھر اپنے ہاتھ پہ ٹانگ پہ جہاں کہیں بھی آپ نے ایبام اور آئل یوز کی ہے آپ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کپڑا کوئی چیز جو اینا لپیٹ لیں تھا کہ ہوا نہ لگیں اور صبح آپ اتنا فریش اور تازہ دم اٹھیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور اگر آپ کو نیند بھی نہیں اچھے طریقے سے آتی تو آپ اپنے پاؤں کے تلووں میں بھی لگا سکتے ہیں یعنی وہاں پہ بھی آپ ہلکا ہلکا مساج دیں گے تو انشاءاللہ بہترین ریزارٹ ملیں گے آپ یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ اس سے ملے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے آگے بھی بتا ہو کہ میں نے اگر کوئی چیز اپنے لئے یوز کیا یہ میں نے ٹوٹلی پرسنل مطلب میں نے کی تھی مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا اولیو وائل میں آپ نے مولٹرز جیل ڈالنا ہے لیکن میں پاس بام پڑا تھا میں نے کہا میں کہاں سے لینے جاؤں تو میں نے یہی اس میں ڈال کی یوز کیا مجھے بہت افیکٹیب لگا ہے اور تھکاوت کے بعد تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ